بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک حلی سیدنا محمد وعلى آل محمد آج جمعہ مبارک آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک اور جمعہ کے دن سورہ کعف کی تلاوت ضرور فرمائیے بے اشمار اس کے حوائد ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا اس کا جو فائدہ علماء کرام بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو دجال کے فتنے سے اللہ نجات دے گا اور روزہ محشر جو ہے قیامت کے دن سورہ کعف کی تلاوت کرنے والے کے پیرو سے آسمان تک کوئی بہت نور کا روشنی کا ایک منارسہ ہوگا جو جائے گا اور بے انتہائی اس کے دینی اور دنیا کی فائد ہیں آج جمعہ ہے سپریم کورٹ میں اہم پروسیڈنگ ہونی ہے اور سپریم کورٹ کے بار ایک بار پھر وقلہ اور سیول سیسائیٹی بالخصوص وقلہ اپنی سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ یہ ایک جہتی کا اظہار کرنے کے لیے آج پھر ہمیں کٹے ہو رہے ہیں کل بھی بڑی تعداد میں پرسوں بھی بڑی تعداد میں اس سے ایک دن پہلے بھی بڑی تعداد میں وقلہ آ رہے ہیں اور وہ اس بات کا عیادہ کر رہے ہیں کہ حکومت چاہے ایک جس کی بھی ہو وقلہ کا کام یہ ہے کہ آئین کے مطابق ہو اور آئین کے مطابق عوام کو اپنے حق رادہی کے اظہار کا موقع دیا جائے اور تمام ملک کے تمام ادارے مقننہ ہو عدلیہ ہو انتظامیہ ہو یا حکومت کی زیری جتنے بھی ادارے ہیں سیول بیروکریسی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور دپارٹمنٹس ہیں ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے جتنے بھی ہیں انٹیریر ہے فورن منسٹری ہے جو بھی ملک کے اور دپارٹمنٹس ہیں ایگری کلچر ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ ہے جتنے بھی ہیں سب کے سب وہ آئین کے مطابق کام کریں اور آئین میں سب کا ایک زبردست رول ہے اور جب آئین کے مطابق کام ہوگا تو ٹرائکوٹمی آف پاورز کا جو کانسپٹ ہے وہ پورا ہوگا اور ملک بہتر چلے گا کیونکہ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں آج سے چالیس سال پہلے جو لوگ سیاست میں تھے آج اس میں بڑے کم موجود ہیں جو پچاس سال پہلے تھے موسٹلی وہ سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور ابھی جو میں آپ سے آج بات کر رہا ہوں تو آج سے پچاس تیس سال بعد شاید ہم میں سے بہت سے وہ نہ ہو پچاس سال بعد ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو یہ ملک رہے گا اس کے ادارے رہیں گے اس کیلئے ضروری ہے کہ اس کو ہم آئین کے مطابق چلیں اور سب سب اپنا اپنا کردار ادا کریں اپنا کردار ہی اتنا بڑا ہے کہ وہ بھی پورا صحیح طور پہ ادا کر ہو جائے تو اللہ کی شکر ادا کرنا چاہیے چہے جائے کہ انتظامیہ جا کے مقننہ کے کاموں میں مداخلت کرے اور مقننہ بیٹھ کے عدلیہ پہ خدا نخواستہ حملہ ور ہو اور عدلیہ کا تو ویسے ہی اتنا بڑا کام ہے ملک میں انصاف دینا تو یہ جو پچھلے دنوں میں ابھی یہ کچھ ہو رہا ہے کل کا بڑا زبردست آٹ ججز کے بینچ کا جو ایک انٹرم آرڈر آیا ہے اس سے قوم نے ایک سک کی اور ایک امن کی سانسلی ہے کہ سارے اداروں کے تو یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو اس وقت کے حکمران ہیں دو ادارے ان کی دس طرح سے باہر ہیں یا ہماری فوج ہے پاک فوج اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ نیوی یا ائر فورس وغیرہ جو ہماری ملٹری کے ادارے ہیں وہ یا عدلیہ باقی تو ان دو اداروں کو چھوڑ کے باقی تو سب جگہ انہوں نے اتنی پولیٹرسائزیشن چالیس پنتالیس سال میں کی ہے کہ خدا کی پناہ الامان الحفیظ تو کل کے فیصلے سے یہ ایک امید بندی ہے پوری قوم کو کہ عدلیہ پہ جو یہ ایک حملہ تھا یا اس پہ جو ایک شب خون مارنا چاہ رہے تھی یہ حکومت اور کس لیے اس لیے کہ ان کو الیکشن میں نہ جانا پڑے اور ایک سیاسی جماعت اگر الیکشن نہیں لڑے گی تو کیا کرے گی اور یہ کسی کی خواہش پہ تو نہیں ہو رہا آئین پاکستان کہتا ہے کہ تیس دن کے اندر جو ہے نوے دن کے اندر آپ الیکشن کریں اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اور اگر اپنا پورا وقت پوری کرتی ہے تو پھر ساٹھ دن کے اندر تو نوے دن کے اندر الیکشن انہوں نے کرنا تھا اس سے یہ لوگ بھاگ رہے ہیں اب عوام کا آپ سامنا نہیں کر پارے اس کی ذمہ دار سپریم کورٹ یا آئین پاکستان تو نہیں اور اس کی سزا آپ عوام کو کیوں دیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومی اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کے لیے قانون اور اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا تو جسٹس اگر سب کے سامنے ایکول ہو سب جو ہے ایکولی عدالت کے سامنے پیش ہوں اور کسی نے یہ نہ ہو کہ آپ کم تر ہیں یا آپ بالا ہیں یا آپ کو کچھ سپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی جس طرح یہ چاہتے ہیں اسی پریکٹیسن پروسیجر بل میں یہ بھی تھا کہ ماضی کے سو موٹو پاورز میں آپ جا کے ان میں بھی چینج کریں یہ ساری چیزیں تو اگر سپریم کورٹ پہ آپ نے حملہ کر کے اور اس کی طاقت آپ نے کم کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے تو آپ نے کر دی اب نہیں ہوئی وہ تو اللہ کا کام ہے تو اس حالت میں پھر آپ مجھے بتائیں پاکستان کی عوام کدھر جائے گی ہمیں اسلام کو اور مسلمانوں کو تو چھوڑیں جن کو ہم لا مذہب کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں جن کے اپنے نظام ہیں آپ جا کے دیکھیں ان کے ملکوں میں کیسے انتظام چل رہے ہیں جس جس ملک میں رول آف لاؤ ہے وہاں ملک ترقی کر رہے ہیں ایون آپ یونائٹڈ کنڈم کی مثال لے لیں بڑی مشہور کہاوت ہے بات ہے واقعہ ہے کہ ریپورٹ پیش دی گئی وینسٹن چرچر کو جو یوکے کے پرائم منسٹر تھے سیکنڈ وول وار میں دوسری جنگ عظیب میں کہ حضور والا برطانیہ کو تو شکست پہ شکست ہو رہی ہے محاظوں میں انہوں نے بجائے اس کے کسی جرنل کو جا کے پوچھ لے کہ بتاؤ کیوں شکست ہو رہی ہے انہوں نے دوسرا سوال کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ کیا میرے ملک کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو کہا گیا کیجئے بالکل کوٹسر ورکنگ انہوں نے کہا پھر فکر کہ کوئی بات نہیں جنگ برطانیہ جیتے گی یہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے تو ہماری باتوں پہ ان لوگوں نے عمل کیا جو ہمارے دین سے بھی نہیں ہیں لیکن ہم نے اگر عمل نہیں کیا تو ہم نے نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں عدلوہو اقرب لیلتقوی عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے فاکم بین الناس بالعدل لوگوں کے بیچ عدل کے ساتھ فیصلے کرو ان اللہ یا امر بالعدل والحسان بشک اللہ تعالیٰ کو احسان کا اور عدل کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور یہی وہ سوچ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی ان کے دور میں کیوں سات بریعظم اسلام پھیلا عدل تھا انصاف تھا ایک دفعہ ان کے دور میں زلزل آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصام مبارک اٹھایا اور زمین پہ مارا اور کہا کہ رک جاؤ کیا میں نے تم پہ انصاف نہیں کیا اور زمین رک گئی اور یہی عدل تھا یہی انصاف تھا اور یہی حق تھا جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عز الفقار چلتی تھی تلوار اور یہی وہ عدل اور انصاف اور حق ہے جس کے لیے حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ہوئیں تو یہ تو ہماری ویراست ہے یہ تو ہماری ہیریٹیج ہے عدل و انصاف اور حق پرستی تو تمام وکلہ کو سلام ابھی تھوڑی دیر میں سپریم کورٹ میں بھی پہنچنے والا ہوں وہاں ہمارے وکلہ پہلے سے بھی آئے ہوئے ہیں کچھ آ رہے ہیں خاص کر جو آج مردان سے میرے علاقے سے خبر پختون خواہ سے بہت سے وکلہ آج آ رہے ہیں کل پنجاب سائٹ سے آئے تھے پنڈی ڈیویجن وہاں سے مظفر آباد مظفرگڑ سے اور بھاولپور سائٹ سے ملتان سائٹ سے ان اٹوپا ٹیکس ہیں وہاں سے بہت سے وکلہ جن علاقوں کے نام ذہن میں نہیں آ رہے ان سے معذرت تو وہ آئے تھے ان سب کو جو ہے وہ بہت بہت سلام اور آج انشاءاللہ ایک بار پھر وہ کلہ اپنے آئین کے ساتھ سپریم کورٹ کے بار کھڑے ہیں اور اس میسیج کے ساتھ حکومت چاہے جس کی بھی ہو جو آتا ہے ووٹ لے کے آتا جائے اپنا ٹرم پورا کر کے خدمت کر کے جاتا جائے آئین میں چھرخانی نہ کرے عوام کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے عوام کے حق کو غصب نہ کرے اور عوام کے حقوق کی محافظ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات میں چھر چار کسی کو قبول نہیں ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے اختیارات میں چھر چار ہوگی تو اس کا نقصان پورے پاکستان کو ہوگا پورے عوام کو ہوگا پاکستان زندہ بات